بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عوام کی آواز سچ آواز چینل کے ساتھ ہم خدمتِ آزر ہیں جی اس وقت ہم موجود ہیں جی اکلیتی کانسلر سیٹی سیون ڈاکٹر ارفان ناصف صاحب کے ساتھ موجود ہیں جی یہ ہمارے مہمان ہیں ہم ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے اس سے پہلے کہ ڈاکٹر ناصف صاحب آپ کو ہم اپنے پروگرام میں بیلکم کہتے ہیں اور اپنا مفتسات ساتھ تارف کرائیں سب سے پہلے میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا سچ ٹی وی آواز کا کہ وہ ہمارے پاس آئے اور ہمارا موقف جاننے کی کوشش کی سب سے تارف پہلے میں اپنا کلاتا جاؤں گا میرا نام ڈاکٹر کارفان ناصر مناس ہے میں دوزار ایک سے ڈسٹرک کونسل ممبر بنتا آ رہا ہوں اور اس طرح کیونکہ سٹ اپ تھوڑا سا چینج ہونے کی وجہ سے مجھے نیبر ہوگ جو انسی ہے سٹی سیون اس میں میرے نمی پر قائدہ ایک الیکشن رہا میرے سٹی سیون میں تقریباً ساری جو ممران تھے وہ تقریباً بیرا مقابلہ آئے ہوئے تھے اور صرف میری ایک اکریتی نشیس کا مقابلہ تھا جو میں نے اس مقابلے میں حصہ لیا اور مجھے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے فتح ہوئی اور میں کمیاب ہوا اور اسی طرح میں تحصیل کونسل ممبر بھی سیلیکٹ ہو گیا ہوں اب میں تحصیل کونسل ممبر بھی ہوں ایک اکریتی ممبر بھی ہوں اور سٹی سیون میں بھی ایک اکریتی نشیس کا ممبر ہوں اور تمام جو ووٹر اور سپوٹر ہیں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا میں انہوں کا بہت مشکور ہوں سپیشلی سیٹی سیون کہ جتنے بھی میرے مالا جات ہیں سپیشلی مالا عیدگاہ مالا کونڈ مالا رسالداریاں اور مالا صبح ان لوگوں نے میرے ساتھ برکورت تامن کیا اور انہوں نے مجھے ووٹ دیا اور میں ان سب کا آج کس انٹریویو کے بساطت سے ان تمام دوستوں کا بزرگوں کا بہنوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ووٹ کاسٹ کر کے میری سپورٹ کر کے مجھے کمجاب کیا اور آج میں ایک میمبر ہونے کی اسیح سے ان کی خدمت کرنے کے لیے بلکہ تیار کرتا ہوں سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ڈاکٹر افان ناصف صاحب اجازت ہے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا منشور کیا ہے اور ووٹ کتنی آسف کی ہے ڈاکٹر افان آج میں نے کیونکہ یہ الیکشن گھڑا میں نے پہلے بھی بتایا اور میں نے سٹی سیون میں جو اقلیتی نشیس صرف واحد ایک نشیس تھی جہاں پہ الیکشن ہوا تو میں نے جون سے تین سو چار ووٹ حاصل کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کم جا ہوا جہاں تک منشور کی بات کی ہے جو بھی آدمی عوامی کے مہدار جس کو عوام منتقب کرتی ہے تو اس کا کام کرے کیونکہ جب کاموں کی بات کریں تو دو طرح کے ورکس ہوتی ہیں ایک ڈیویلپمنٹل ورک ہوتا ہے اور نان ڈیویلپمنٹ ورک ہوتا ہے ڈیویلپمنٹ ورک کے لیے ہمارے حریپور کو جب ہم نظر ڈالے تو ہر طرف ڈیویلپمنٹ اور پراگریس نظر آرہی ہے ڈیویلپمنٹ کی مطلب میں ہمارے جو قومی لیڈرشپ ہیں اور سبائی لیڈرشپ ہیں انہوں نے دیکھا جائے بہت سے ڈیویلپمنٹ کام کر رہے ہیں ہر جوسی میں ہر ماراجات میں کام کر رہے ہیں کیونکہ میں بھی کانسل کا میمبر ہوں تو میرے ذمہیں بھی جو ڈیویلپمنٹ کام ہوں گے ان کو بھی میں کروں گا اور کسپور پر میرا جو فوکس ہوگا وہ نن ڈیویلپمنٹ ورک کے اوپر ہوگا کیونکہ نن ڈیویلپمنٹ ورک بھی لوگوں پر بہت امپارٹنٹ حصہ ہے جن میں دپارٹمنٹل ایشوز ہوتی ہیں جن کو حال کرنا ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں اس نن ڈیویلپمنٹ ورک کے اوپر بھی فوکس کرتے ہوئے لوگوں کوشش کروں گا کہ ان کی دہلیس کے اوپر ان کے کام کیجئے اور ان کو ہر طرح سے سہولت فران کیجئے تو میری بھی تمام ورٹر اور سپورٹر سے جن کو بھی میری ضرورت پڑی میرے دروازے آبک کھنی ہیں وہ میرے پاس آئیں تا کہ میں ان کو ہر طرح کی فیسیلیٹ کر سکھ ہمارے ساتھ موجود ہے اقلیتی کانسلر سیٹی سیون ڈاکٹر عرفان ناصر مناط صاحب ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ اقلیتی برادری کے ظلہ میں عبادی کتنی ہے اور اقلیتی برادری کو ملازمت کے یہاں کیا مسائل ہے جب دیکھا جائے ہمارے جو پورے پاکستان میں اس کا مسئلہ ہے میری اقلیتی برادری تحصیل غازی میں میری برادری زیادہ ہے اور تحصیل ہریپور میں کام ہے تحصیل ہریپور میں جو خواندگی کی شہرہ وہ کافی بہتر ہے لیکن جو تحصیل غازی ہے وہاں پہ خواندگی میری جونسی کمیونٹی ہے وہ ایڈیوکیشن کی فیسیل کو آویل کر سکی اور ہم لیٹریسی ریٹ کو جو سپیشل ہماری اقلیتی برادری میں پہا جاتا ہے اس کو میں اوبرکام کرنے کی کوشش کروں اور اسے مسئلے پہ کروں گا تا کہ میری اقلیتی برادری بھی جو تعلیم کو فوکس کرتے ہوئے ہم تعلیم آثر کرنے زیادہ زیادہ تعلیم آثر کریں جہاں تک آپ نے ملازمت کی بات کی ہے تو اس دفعہ پی ٹی آئی کی گھومت میں پانچ پرسنٹ کوٹا دیا ہے اس پانچ پرسنٹ کوٹے کی وجہ سے بہت سے ایک اقلیتی جو کے پکے میں رہتی ہے ان کو بینیفیٹس میر رہی ہیں لوگوں کو جاب میر رہی ہیں تو ہم نے بھی یہاں پہ اس کوٹے کو میکسیما میں استعمال کیا ہے اور لوگوں کو بچوں کے لیتی برادروں کو بچوں اور بچے کو بھی جاب دروائی ہیں ہماری سپیشلی اگر میں بات کروں ہمارے لوکل گورنمنٹ ایجی ڈپارٹمنٹ کی وہاں پہ چار تین جونئر سیکٹریز اکوانٹ ہوئے ہیں ایک نائب کا صد ہوا ہے دوسرا ڈپارٹمنٹ ہمارا ویل فر پاپولیشن کا ہے وہاں پہ ہماری میرانٹی کمیلٹی کے تین سیٹیں ایز ای فیمیلی ایسسٹنٹ کوسٹ پہ ان کو پانٹ کیا اور اسی طرح ایمپلائیمنٹ ایکسچینج کے ذریعے بھی ہم نے تین چار پوسٹ جو پلاس ٹور کی مسائل بہت ساری ہیں تو میں جب مسائل آئیں گے تو اس کے اوپر ذکر کروں گا تو پھر اس کے اوپر میری خاص آج کی اس انٹرویو کے وساست سے میری کو پیش کیا جائے ریزولیشن کی شکل میں تو ان پر خاص توجہ کریں اور میری ترخواست ہے کہ اس دفعہ جو بھی مسائل اکلیتی برادری کے پیش کی جائیں تو اس کے اوپر خاص توجہ دیتے ہوئے ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائیں نظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اکلیتی کونسلور سیٹی سیون ڈاکٹر ارفان ناصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کسی کے اوپر تنقید کیے بغیر اچھی چیز اور کمنٹس دے سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں اچھی کچھ بات ہے تو آپ کمنٹ پاکس میں شیئر کر سکتے مسائل ہیں اور ظلہ انتظام کی طرف سے آپ کے عبادت گاؤں کی جو سکیورٹی انتظام ات ہیں اس بارے میں تھوڑا سا اگاہ کریں ہمارے جی مسائل تو آرے کو پیش آتی ہیں اسی طرح میری کلیتری برادری جنسی ہے اس کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اگر ایڈوکیشن سیکٹر میں دیکھیں تو تعلیم جونسی ہے وہ ساروں کے لئے ہے اور تعلیم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے لیکن یہ ہے کہ میری میری کمیونٹی میں بھی خواندگی کی شرح ہے وہ کام ہے تو میرے بھی فوکس اسی کے اوپر ہے کہ خاص طور پر ہماری جسٹرک ایڈوکیشن اور ایڈیو ایڈوکیشن جو ہیں ان کے لئے بھی درخواست ہے کہ ہمارے بچوں کے لئے سپیشلی فری ایڈوکیشن کیجئے ان کو ہر طرح کی لوجیسٹک سپورٹ دی جائے تاکہ ان کو سکالرشپ دی جائیں تاکہ وہ بچے اس طرح راغب ہو اور تعلیم کو حاصل کریں اور لٹریسی ریٹ جو ہمارے پاکستان میں ہیں اس کے اوپر ہم کمجابی سے کنار ہو سکیں اور ایک وقت آئے گا کہ ہم دنیا کو دہا سکیں گے کہ پاکستان میں بھی لٹریسی ریٹ بہت اچھا ہے اور دوسرا سوال آپ نے ہماری عبادت گاؤں کے بارے میں کیا ہے سکوٹی کے والے سے کی ہے تو میں سب سے پہلے یہاں پہ پولیس ڈپارٹمنٹ پاس پور پر ہماری ڈی پی آفیس کا بہت مشکور ہوں کہ وہ ہمیں فول پروف سکوٹی فرام کرتے ہیں اور ہمارے جتنے بھی مذہبی طوار ہیں اس کے اوپر ہر طرح کی فول پروف سکوٹی مہیا کی جاتی ہے اور جس سے ہم اپنی عبادت گاہوں میں بڑی ازادی کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ آتی ہیں اور اپنے تہوار وں ہمارے سکوٹی کے لیے ہمارے لکاپٹر کے لیے میں تمام لائن ڈپارٹمنٹ کا اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا مشکور ہوں اس سکوٹی کے لیے ڈاک صاحب یہ بتائیں کہ تحصیل ممبر ہونے کی حصیت سے آپ کا فیوچر پلان کیا ہے کیونکہ تحصیل ممبر ہونے کی میرا لیول تو اس طرح کا نہیں ہے کہ میں سبھائی سیٹ ہے یا میری پاس کوئی اور عد ہے جس میں لوگوں کو نوپری دے سکھوں لوگوں پر یہ کچھ ہے ان کو ڈیویلپمنٹ فنڈ دے سکھوں میری ایک جو ارکار ہے اس میں رہتے ہوئے اس پوسٹ کے مطابق میری یہ ہے جو ڈیویلپمنٹ کام ہیں اور خاص طور پر میں نے جب پہلے ذکر کیا کہ میں نن ڈیویلپمنٹ ہوں گے اس کے اوپر فوکس کروں گا کہ بہت سے لوگوں کو جو دیپارٹمنٹ ایشیوز ہیں وہ بڑے تکریف دی ہوتی ہیں جہاں پہ لوگوں کو ایون کے اتنی انفرمیشن نہیں ہوتی ہے کہ میرا جو کام ہے وہ کس دیپارٹمنٹ کے ساتھ ہیں کس دیپارٹمنٹ کے ساتھ میں رجوع کروں تو یہ کام ہوگا تو میری تمام ووٹر سے درخواست یہی ہے کہ جس کسی کو بھی دیپارٹمنٹ ورگ کے بارے میں کوئی کام ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کرے میں پراپر گائیڈ کروں گا پراپر ادارے بتاؤں گا ان سے پرسیو کریں گے اور ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے اوپر فوکس کرتے ہوئے ان کو میار کروں گا یہی میرا منشور ہے یہی میرا ایجنڈ ہے کیونکہ اس دفعہ کیونکہ میں دو زار ایک سے ڈسٹر کونسل میمبر بنتا رہا ہوں تو ڈسٹر کا سسٹم یہ کہنا دا تھا میں این پوز راج کرتا تھا لیکن اس دفعہ کیونکہ میں نے نیبر اٹھ کا الیکشن لڑا ہے تو میرا واسطہ پڑھا ہے لوگوں کے ساتھ عوام کے ساتھ میرے ووٹروں سپورٹروں کے سٹی سیمن میں اسپیشلی ان کے لیے کوئی بھی کام ہو گا میں ان کے لیے کروں گا اور جہاں تک میری پھر ریکویسٹ ہو گی تمام پولیٹیکل ریڈرشپ سے دسٹک ایڈمیسٹریشن سے اور تحصیل ایڈمیسٹریشن سے کہ جب بھی میں اپنے کام کوئی اپنے ووٹر سپورٹر کا لے کیا ہوں تو وہ تمام ایڈمیسٹریشن مجھے ہر طرح کی فسیلیٹیٹ کرے مجھے گائیڈ کرے تاکہ لوگوں کو میں زیادہ سے زیادہ فسیلیٹی فرام کر سکھوں اور انشاءاللہ میں یہ فوکس ہے اور میں اللہ تعالیٰ کرم سے اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے آپ کی دعاوں سے مجھے موقع ملا تو میں ضرور یہ کام کر مجھے ڈاکٹر ساتھ یہ بتائیں کہ زلی انتظام کی طرف سے پورے زلے میں صفائی صترائی ہوئے شروع ہے آپ کی وی سی میں آپ کے ایریے میں کوئی صفائی صترائی کا کام ہوا ہے اس بارے میں تھوڑا صفائی صترائی کا خاص طور پر اس کا خیال کیا جی تو ڈسٹک ایڈمنسٹریشن نے ہمارے ڈی سی صاحب نے اس کو پروپوگیٹ کیا اس کو ایڈوی دائیزمنٹ کیا تمام حقوں تک تمام لوگوں تک کیونکہ ہم لوکل گورنمنٹ کا حصہ ہیں تو ہمارے تک زیال انفرمیشن پہن جاتی ہے تو ہمار طرح سے اپنی لوکل گورنمنٹ کے ساتھ اور ڈسٹک گورنمنٹ کے ساتھ تیار ہیں اور ان کی صفائی صترائی کے حوالے سے یہ ہی ہے کہ ہماری جتنی بھی منصفل سربیسز ہیں وہ ٹی ایم اے ہمیں فرام کرتی ہے اور ٹی ایم اے کی جتنی بھی افیسز ہیں وہ اس سے پہلے بھی بات سنتے تھے مسائل تو بہت ہیں کورا کرکٹ جن سے ہے اس کے دیر اور امار لگے ہوئے ہیں لیکن جو ہی اس طرح کی کوئی کمپلین ہے گی کیونکہ ابھی ہمارے نوٹیفکیشن سٹارٹ ہو چکی ہیں جو ہی ہمارا نوٹیفکیشن ہوتا ہے ہمارا ہوت سرمنی ہوتی ہے تو ہم فل فلیج اس کے اوپر کام کریں گے اور اپنے سٹی کو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کے عوام کے ساتھ مل کے انتظامیہ کے ساتھ مل کے ہم اپنے سٹی کو ساتھ ستھرہ دیکھیں گے اور ہم کلین اور گرین پاکستان بھی دیکھنا چاہتے ہیں شجرکاری کا کام بھی کریں گے اور صفائی کا بھی کام کریں گے اور خاص طور پر تی ایم اے کے لیے میری درخواست ہے کہ جب سٹی سیون کی طرف سے کوئی مسئلے کی مسئلے آئے گندگی کے مسئلے مسائلوں پانی کا مسئلہ ہے تو میری درخواست ہوگی ہر طرح سے صاحب سترا اور ہماری کوشش ہوگی میری جتنی بھی کیابنٹ میمبر ہے سٹی سیون کے ہم اس کو مارڈر سٹی بنانا چاہتے ہیں مارڈر سٹی بنے گا جب ہم ہر ایریے کو دیکھیں گے اور ہر ایریے کے اوپر کام کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اقلیتی کونسلور سٹی سیون ڈاکٹر ارفان ناصر صاحب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اپنے ووٹروں سپورٹروں نے تو آپ کو ووٹ دی ہے جنہ نے ووٹ نہیں دی ہے ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہوگا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کیونکہ یہ میرا پہلا موقع جس پہ میں نے ووٹ حاصل کی اور مجھے گلیوں میں گھروں میں دروازے ناک کرنے پڑے ہیں لیڈیز کے ساتھ میں ملنا پڑا بچوں کے ساتھ میں ملنا پڑا جب میں نے ووٹ کی بات کی تو انہوں نے اپنے مسائل بھی اپنے ڈیمانڈ بھی میرے آگے جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا وہ بھی میرے بہن بھائی ہیں اور جب وہ میرے کام کو دیکھیں گے میرے خدمت کو دیکھیں تو دن چلا وہ بھی میرا ساتھ اگلے ریکشن میں دیں گے لیکن جنہوں نے ووٹ مجھے نہیں دیا وہ بھی میرے بہن بھائی ہیں اور میرا رویہ ان کے ساتھ بھی ایک اچھا رویہ ہوگا اور ان کے ساتھ اچھے کام کاج کریں گے اور خدمت کریں گے اور میرا ہی خدمت تمام کے لئے جنہوں نے مجھے ووٹ دیا یعنی جنہوں نے نہیں دیا ان سب کی خدمت کرنا میرا آولین مشن ہوگا تینک یو ڈاک صاحب لوگ ہیں لیکن کیونکہ اگر میں بات کروں یوسف عجیوب کان کی جو ہمارا صاحب کا منسٹر بھی رہی ہیں اور نازم بھی رہی ہیں تو میں نے جب نازم تھے تو میں کی کی بینٹ کا حساب ہوں تو میں نے یوسف عجیوب کان کو دیکھا ہے کہ ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بڑی زبردست ہے میں بڑا سیل ایکسپائر ہوں کیونکہ وہ مسئلے کو ہر چیز کی نویت کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ ہیں اور ایڈمنسٹریشن کرنے کا جو طریقہ کار ہے ان سے میں بڑا متاثر ہوں اور ان کو میں دیکھ کے بڑا متاثر ہوں اور میری پسند خدمت ہے سہاری پور کے لیے اور کام شمار ہی نہیں ہو سکتا تو میں سب سے زیادہ یوسف عجیوب خان سے بڑا متاثر ہوں باقی دوسری شخصیات دوسری جو نیڈر شیپ ہے وہ بھی خدا کے بزر سے بڑے اچھا کام کر رہی ہیں لیکن میں متاثر یوسف عجیوب ناسو صاحب آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے اور یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی ہم اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور ہم اجازت چاہیں گے پاکستان کی سلامتی کے لیے آخر میں نعرہ لگاتے رہتے ہیں اور پاکستان زدہ آقا